سسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے مرنہ اتنے تمہارا سمتھے کے آتے جاتے شپائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شم جلاتے جاتے کتنا ساتھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے شعبے میں اپنے آپ کو ملبس رکھتا ہے ایک انسان بھی ہوتا ہے اس کے اپنے حساسات بھی ہوتے ہیں اسے کھیلنا نہیں چاہیے اب میں اگر کھیل آدمی ہوں اب مجھے اس بات کر دوں تھے لیکن ایسے لیم ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا جبکہ مجھے اس کی بہت سے بھی یہ اس کا فیصلہ تھا لیکن ہم جو اس کے اتنے قریب تھے ہم اس کے اس فیصلے کو کیوں تبدیل نہ کر سکے دیکھنے میں جو وہ لگتے تھے جو جس آمد ان کی تھی اس جسم میں ان کے سینے میں اتنا ہی نرن دل تھا میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنی توہی موت مرتے ہوں گے تو وہ فیل چھوٹی سی بات کو بھی کر جاتا تھا لیکن بعد میں اس کو ریالائز کرنا یہ اس کی عادت تھی لوگ یہ ہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے خوشباش لوگ ہیں ہستے رہتے ہیں ہساتے رہتے ہیں ہر لوگ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان کی زندگی کی بیک گراؤنڈ میں بھی جا کر دیکھیں کہ یہ لوگ بھی کتنی پروبلمز میں کتنی ٹریجڈیز میں اُلچے ہیں اچھا مزہ وہ ہے جو زندگی کی حقیقتوں پر مبنی ہو اور رفیق خاور کی بھی یہی تعریف ہے کہ وہ جو اس نے مزہ پیدا کیا جس طریقے سے کیا وہ زندگی سے بہت قریب تھا اگر روحیں زندہ ہوتی ہیں اور کچھ سن سکتی ہیں اگر ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہے تو میں رفیق خاور کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا آج وہ ہم میں نہیں ہے اور اس کے غم سے ہماری آنکھیں نم ہیں آخری لفظ جو اس نے میرے صاحب بولا ہے وہ کہلے لگا کہ اچھا جا جی تنید آئی یار تو سمجھ رہا یہ بچوں میری تم کو وسیعت ہے کہ دل لگا کر آپ نے محنت بے بابا ہے ہنسر ہے یا دل لگا کر محنت کرنی ہے آپ بتائیں آپ میں سے کس کو انگریزی آتی ہے بس ایک ہوتی ہے چلو ہی طرح آپ کو انگریزی آتی ہے یہ پکڑو سلیٹی اور یہ جو کالے رنگ کی بڑی سلیٹ ہے اس کے اوپر لکھو آلکو یہ انیس سو پینسٹ کے لاہور کی بات ہے جب ٹیلیویجن نیا نے آیا تھا اور ہم بھی نیا نیا پروگراموں کے تحرمے کرتے رہتے تھے ایک دن کمال حمد رزوی سادر حسن منٹو کا ایک آئیڈیا لے کے میرے پاس آئے جو ریڈیو پہ ان کا سیریل چلتا تھا کبھی آؤ کے نام سے تو کمال حمد رزوی نے آؤ نوکری کرے کے نام سے چار پانچ سکرپٹی کرتے جس میں ایک رول تھا ایک منیجر کا جس کو اس کا ایک اسسٹرن جو بڑا چالاک ہوتا ہے دن رات بے اکور بنایا کرتا ہے تو ہمیں تلاش تھی کسی ایسے آدمی کی جو اس رول پہ فٹ آسکے تو کمال حمد رزوی ایک دن رفی خاور کو لے کے آئے ہمارے پاس کہ آپ ذرائن کو بھی آڈیشن کر کے دیکھیں اس زمانے میں لائیو ہوتے تھے پروگرام آڈیشن کا وقت بھی بس پروگراموں کے درمیان دن میں ریاستر کے درمیان کبھی کبھی مل جاتا تھا تو کیمرے پہ جب اس کی شکل دیکھی تو اس میں کچھ معصوم یہ ہے تو حماقت کا کچھ ایسا انتظاج کچھ ایسا تاثر تھا کہ وہ کچھ بولے بھی نہ تو دیکھ کے ہنسی آتی تھی تو ہم نے بغیر کچھ سوچے سنجھے اس کو کاسٹ کر لیا اور وہ چار پانچ اپیسوڈ جب بڑاٹ کاسٹ ہوئے تو اس نے اتنا اچھا رول کیا اور اس قدر خوبصورتی اور اس قدر خوبی سے اپنا کردار اس نے ادا کیا کہ انہی دنوں ہم نے سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ تو کوئی اور سیریل پلائن کرنا چاہیے اور یہ ٹیم بڑی اچھی بنتی تو ریڈیو سے ایک پروگرام ہوگا تھا دنبال دنساز دو دوست ہوتے تھے ایک بڑا چالاک ایک بڑا بے خور حرف تھے ایک نیا بزنس کرتے ہیں اور چالاک دوست اپنے بے خود دوست کو فسا کے نکل جاتا ہے تو کمالاک دوستی سے ہم نے یہ آئیٹیا ڈسکس کیا تو ہم نے کہا یہ تو بہت بنا بنا ہے اور اس طرح علف اور نون وجود میں آیا اور علف اور نون کی سیریز ہم نے لاہور اسٹیشن سے شروع کی علف میں علن اور نون سے ننہ علف ہوتے ہیں علف یہ مسجل فورت ہیں صرف علفㅋㅋㅋㅋ علف یہ نہیں ہے علف یہ باب علف یہ دے نینے تمہارا thank you very much اللہ دے جائے نشانی یہاں چوچا کوکڑ بنے رہے تھے بنے رہے بنے رہے علف نون کی کردار نگاری میں اس کے اندر ایک برجستہ اس کی ایک اپنی صلاحیت تھی یہ صلاحیت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی سے مستعار لیا ہو بلکہ یہ خود اس کی اپنا ایک جسٹر تھا جس نے اس کو بے انتہا اس پروگرام میں پاپولر کیا اور اسی پاپولریٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو جسا شباب صاحب نے اپنے فلموں میں کام کی آفر کی تو وہ اتنا ہی کامیاب اداکار ثابت ہوا جتنا علف نون میں آپ کو متاثر کرتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ علف نون سے ہی اس نے ابتدا کی اپنے کردار نگاری کی اور جس انداز سے وہ ٹی وی پہ کامیاب اداکار تھا فلموں میں بھی اس سے بھرپور اور بہت زیادہ کردار نگاری میں کامیاب رہا ہے ننے کو دراصل میرے والد صاحب نے ایک پکچر بنائی تھی وطن کا شپائی یہ بنی تھی قریبا 1965 میں اس وقت اس کو لے کر آئے فلم میں اس کے بعد انسانیت ایک اور پکچر تھی اس کے بعد ننہ دن با دن بزی ہوتا گیا پھر جب میں ڈائریکٹر ہوا پھر اس نے میرے ساتھ کام کیا وہ بہت جذباتی اور حساز کسیم کو انتظام تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کسیم کو اتنے فیل کر جاتا تھا کہ اس کو پھر بعد میں چپ کر آگا مشکل ہو جاتا تھا اور اس کی فیس میں دوں گا تم دوگے تم اس کی فیس کہاں سے دوگے میں اپنی تنخواہ میں سے تمہاری تنخواہ کہاں سے ہے اگر بچے کی فیس نہیں آئی تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے کمیشنر ہوتلوں میں بردند ہو رہے ہیں کتنے کلیکٹر گاڑیاں صاف کر رہے ہیں اور کتنے افسر سڑکوں پر اخباریں بیچ رہے ہیں جنہیں تم جیسے سخت دل لوگوں نے پہنے نہیں دیا فضول بات مجھے نہیں چاہیئے تعلیم کو اتنا سستہ اور تعلیم کو اتنا عام مت کرو کہ ہر آدمی تعلیم میں آفتہ بن جائے پھر فرق کیا باقی نہیں جائے لے جائے اس کو مائی لے جائے یہاں سے اور اس وقت کا انتظار کر جب تعلیم چند علنوں کے لئے نہیں رہ جائے گا اور جا کہیں آپ ننے کے فن کے بارے میں کچھ پوچھیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ وہ تو ایک بڑے طویل تھیسز کا متضی ہے تمثیل کی دنیا میں اور فن کی دنیا میں بڑے نامور فنکار آئے اور آئندہ بھی آئیں گے لیکن ننہ ہماری زبانی روایت کا اورل ٹریڈیشن کا ایک ایسا جوان مرد سپاہی سا جس نے بڑے مشکل عوقات میں جب یہ ٹریڈیویجن ابتدا میں آیا ہے ہمارے یہاں پر بہت مشکل عوقات میں لکھنے والوں کی پروڈیوز کرنے والوں کی اور اپنے ساچیوں کی جسدیری کی خود تیر کر اپنی جان بچانا یا پیراکی کی طور پر دریاؤ بول کر جانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جس قدر اپنے ساچیوں کو ساتھ دیکھیں تم سو رہے ہو تم سو رہے ہو تم سو چکے تم سو چکے جو ایک پر اسرار آدمی ایک پر اسرار سیمار مارکے چلا گیا بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں اس کے بارے میں اس کی محبتیں اس کا خلوص وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں اس طرح وہ مرے جب چھوٹا سا بچہ دھاکر سے پیار کیا کرتے ہیں اس کے جانے سے میں ایک اب ادھورا آدمی رہ گیا اب میں کبھی بھی پورا آدمی نہیں ہوسکتا اور اس عمر میں ایسا ساتھ چھوڑ جانے کسی کا بہت تکلیف کیا ہوتا ہے اتنی قربت اتنا پیار آپ یقین کیجئے کہ ہم صرف اپنے گھروں میں جب آتے تھے تو جدا ہوتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور اگلے دن پھر اکٹھے شوٹنگ پھر وہی مزیدار باتیں انجائے کرنا ہونے یہاں تک کہ جب ہم اول ڈور شوٹنگز کے لیے باہر جاتے تھے کام کے سلسلے میں تو سر رفی اپنا اٹیچی کیس اٹھا کے تو میرے کمرے میں آ جاتا میں اس کو کہتا ہے یا اس وٹل میں اور بھی بہت سے کمرے لیکن بہت پیار کرتا تھا میرے ساتھ رفی نے بھی اپنی سٹرگل جاری رکھی اس کو بھی جنون تھا مجھے بھی جنون تھا سٹیج پہ کرتے رہے پھر ٹیلی ویژن بن گیا تو رفی کی سیریز شروع ہوئی یہ علیف نون علیف نون میں اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک مکمل آرٹسٹ ہے اور جب دوستوں میں بیٹھتا تھا تو یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ ایک مکمل انسان ہے اور ایک اچھا دوست ہے اس کے بعد فلم میں ہم لوگ چلے گئے فلم میں کام شروع کر دیا تو آپ روٹا کیوں ہے یہاں تو نیری گھڑی لے لے یہ پیتل کے گھوٹیاں یہ لے لے یہ لے پکڑتا انہم رونا نا تُدھے کیا حساس ہوگا کیوں کیوں کچھ نے دیا تھا کچھ کچھ نے دیا میری ماں نے بہجا امریکہ سے مجھے 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 مجھے